ایک زمانے میں ایک ایسی بادشاہی میں جو دائمی گودیولی میں چھپی ہوئی تھی، امارا اور لونہ نامی دو شہزادیاں رہتی تھی۔ امارا، کاتا ہوا سونے جیسے بالوں اور سورج کی اکس والی آنکھوں کے ساتھ ایک ایسی گرمی تھی جس نے سائے کو روشن کیا تھا۔ لونہ، آدھی رات کے لباس میں لپٹی ہوئی اور چمکتے چاند کے۔ پتھروں جیسی آنکھیں، خوابوں کو حقیقت میں ڈھالنے کی طاقت رکھتی تھی۔ ان کے متضاد فطرت کے باوجود شہزادیاں لازم و ملزوم تھی۔ امارا کی ہنسی لونہ کے پرزکون غور و فکر سے گونج رہی تھی اور لونہ کے خوابوں کے مناظر نے امارا کی بے جین روک و تسلی دی۔ ایک ساتھ وہ اپنی بادشاہی کے لیے امید کی کرن تھے۔ اس ہم آہنگی کا ثبوت جو گہرے اندھیرے میں بھی کھلتا ہے۔ ایک دن، ایک کوہ ایک منحوس پیغام لے کر قلعے کے دروازے پر پہنچا۔ ایک بدکردار جادوگر سائے سے ہڑپ کر پڑوسی ریاست کو عبدی رات میں ٹوک گیا تھا۔ کووے نے شہزادیوں کی مدد کی التجا کی کیونکہ ان کی مشترکہ روشنی ہی واحد چیز تھی جو جادوگر۔ کہ اندھیرے کو دور کر سکتی تھی۔ ہمارا، ہمیشہ کی جنجو نے اپنا بلیٹ تیار کیا، اس کی روح نیک غصے سے بھڑک اٹھی۔ لونا، تاہم، ہچکچاہت۔ جبکہ اس کی طاقت بہت زیادہ تھی، یہ دوپہر کے سورج کی تبدی شدت سے نہیں بلکہ دوپہر کی خاموش خاموشی میں پروان چڑھتی تھی۔ پھر بھی اپنی بہن کو تنہا۔ کرنے کیلئے چھوڑنے کا خیال ناقابل برداشت تھا۔ اور عظم دلوں کے ساتھ شہزادیاں آگے بڑھیں۔ ان کے سفر نے انہیں سرگوشوں کے جنگلوں اور ستاروں سے مرے میدانوں میں لے جایا۔ ہر قدم ان کی حمد اور عظم کا امتحان لے رہا تھا۔ امارا کی جلتی رو نے انہیں متحرک رکھا۔ جبکہ لونہ کے چاندنی خوابوں نے رات کے تاریخ۔ کینوز پر امید کی تصویر کشی کی۔ آخر میں وہ جادوگر کے اوبسیڈین قلے تک پہنچ گئے۔ ایک یک سنگی جس نے گودے ولی کے آسمان کو پھرچ دیا تھا۔ امارا آگے بڑھیں اس کی تلوار تجاوز کرنے والے سائے کے خلاف دفاع کی ایک کرن ہے۔ لیکن جادوگر کا جادو زبردست تھا۔ اور امارا اگرچہ بہادر کی جلد ہی قابو پا گئے۔ جیسے ہی ساری امیدیں ختم ہوتی دکھائی گئے۔ لونہ آگے بڑھی۔ اس کی آواز نرم لیکن غیر متزلزل طاقت کے ساتھ خوابوں کی تپسٹری بنی ہوئی تھی۔ سٹارڈسٹ کے قلے زمین سے الفات ہے۔ رات کو آگ بھڑک اٹھی اور ہوا میں ہنسی گونجی۔ جادوگر روشنی اور خوشی کے حملے سے مغلوب ہو کر گر گیا۔ اس کے سائے منتشر ہو گئے اور اپنے پیچھے ایک ایسی دنیا چھوڑ گئے جو فجر کی ہلکی چمک میں نہائی ہوئی تھی۔ امارہ اور لونہ ہیرو کے طور پر اپنی سلطنت میں واپس آئے، ان کا رشتہ ان کی مشترکہ آزمائش سے مضبوط ہوا۔ انہوں نے حکمت اور شفقت کے ساتھ حکومت کی، ان کی متزاد روشنیاں ان کے گودے ولی کے دائرے کے ہر کونے کو روشن کرتی تھی۔ اور اس طرح دائمی گودے ولی میں رہنے والی بادشاہی امید کی کرن بن گئی، محبت کی طاقت، ہمت اور گہرے اندھیرے میں بھی کھلنے والے خوابوں کا ثبوت۔ موسیقی موسیقی